موسیقی عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ستسریہ کال جائے جنندرہ گوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں جیسے میرا ماتردیش بھارت کے بارے میں میں اکثر بولتا رہتا ہوں اور میری اس دوران کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے پریچے ہوا کچھ لوگوں سے آن لائن پریچے ہوا کچھ لوگوں کو دیکھ کے میں نے چیزیں سیکھنا شروع کی ان ناموں میں ایک نام کرنل آر ایس این سنگھ جی کا تھا جو کہ میں ہمیشہ ان کو جب بھی سنتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ سنتے رہیے اور پھر پچھلے سال جب میں بھارت آیا تو میری یہ خوش قسمتی تھی میرے لئے گرف کا مقام تھا کہ میری کرنل صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور میں نے ان کو لائف سنا کافی عرصے سے میری ایک اچھا تھی کہ میں کرنل صاحب سے کچھ بات چیت آپ کے لئے ریکارڈ کر سکتا ہوں اور ہمارے لئے آج یہ سو بھاگیا کی بات ہے کہ کرنل صاحب موجود ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہمیں بتائیں گے کرنل صاحب کی ایک کتاب ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے دہ جہادی پلس نو دہ انٹی نیشنلسٹ تو اس کے بارے میں کرنل صاحب سے ہی سنیں گے نمشکار کرنل صاحب کرنل صاحب آپ کی یہ کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہی بتا رہا ہے کہ اس میں بڑے شوکنگ آپ نے چیزیں بتائیں ہوں گی کچھ ایسے فیکٹس کے اوپر سے فردہ اٹھایا ہوگا ظاہر ہے آپ کی اتنی لمبی ایک سرویس رہی ہے بھارت کی سینہ میں رو میں تو آپ کافی چیزوں کو قریب سے دیکھتے آئے ہیں اپنے کیریئر کے دوران تو ذرا انٹروڈکشن دیجئے کہ کیا ہے یہ کتاب اور اس میں کن مددوں پر آپ نے بات کیے نہیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کتاب جو ہے میں کور دکھا رہا ہوں یہ کتاب ہے یہ ہمارا بھارت کا جو نیشنل برڈ ہے وہ پیکاک ہے اور یہ پیکاک اپنے اپورڈ فلائٹ پہ ہے اور اس پہ کتنے لوگ تیر مارتے ہیں اب یہ نئے تیر مارنے والوں میں جورج سورس ہنڈن برگ ٹھیک ہے بی بی سی اربن نقسل جہادیز ان پاکستان جہادیز ان انڈیا انڈیوز ٹھیک ہے میڈیا کے کچھ جسے پولٹیکل ڈائنس جوڈیشل ڈائنس اور صاحب یہ جب میں پولٹیکل ڈائنس کی بات کر رہا ہوں تو یہ چیز آپ کو جانا ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہی دیکھنے کو ملے انڈیا پاکستان بھنگلہ دیش میں یہ ایک بڑا عجیب سا فنومنیل ہے اور اس کو میں بڑا خطرناک فنومنیل مانتا ہوں کیونکہ ایک انٹیلیجنس سے میرا کچھ ناتا رہا ہے انٹیلیجنس ارگنیزیشن سے تو میں نے دیکھا ہے کہ جو یہ پولٹیکل ڈائنس ہوتے ہیں ان کو سبورٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے آپ اگر ایک فیملی کو سبورٹ کر دیں تو آپ نے دیش کو سبورٹ کر دیں وہ سب کانٹیننٹ میں چاہے کہیں بھی اسی طرح سے جونیشن ڈائنس کا اگر آپ کہیں کہ اگر جج کا بیٹا ہم جانتے ہیں کہ جج بنے گا تو وہ جب کہیں فوراں میں پڑھ رہا ہے اس کے کہیں بھی اس کو سبورٹ کیا جا سکتا ہے معلوم ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کام کرتا ہے اور عارف صاحب میں آپ کو ایک اپنے تذروبے سے ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ تین ڈبلوز جو ہے نا وہ بلکل کہیں نہ کہیں کوئی ایک ڈبلو جنور کام آتا ہے اگر وہ کام نہیں آیا تو یہ جو پولٹیکل ڈائنس ہیں ان کو پاور کی اتنی بھوک ہوتی ہے کہ ان کو سبورٹ کرنا زیادہ مشکل نہیں تو یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا دربانگی ہے ایک پاکستان جیسا دیش جہاں پہ جس کو وہ کہتے ہیں اسلامی کنٹری ہے وہاں بھی ایک مہلہ بنی اگر اسلام میں تو آپ دیکھیں گا بڑا ناممکل سا لگتا تھا کہ کوئی مہلہ وہاں بنے اس ملک کا پردھان منتری یا یا بھنگلہ دیش میں تو اس کے دو کارن ہیں ایک کارن تو ہے یا بھارت میں تو اس کے دو کارن ہیں یا تو یا تو یہ بھارتی سنسکریٹی کا جو اثر ہے اس کا یہ ایک نتیزہ ہے اور دوسرا اس لئے کیونکہ وہ پولٹیکل ڈائنیسٹ سے بیلونگ کرتے تھے تو یہ دونوں باتیں ہیں اور میں نے اپنی کتاب کی شروعات جورج سورس سے شروع کی ہے جورج سورس ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں پرجات تنتر جو ہے وہ خطرے میں ہے یہاں پہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے بہت سارے انہوں نے لانچن لگائے ہیں بھارت کی خلاف لیکن جورج سورس کو ایک بات کہ ان کو فکر نہیں تھی کہ جب بھارت میں منموہن سنگھ کی سرکار تھی منموہن سنگھ ایک ایلیکٹڈ پرائی مینیسٹر نہیں ایک سیلیکٹڈ پرائی مینیسٹر تھے ایک ویدیشی مہلا واسطاوکتہ میں پردھان منتری تھی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منموہن سنگھ کو یہ بھی ادھیکار نہیں تھا کہ وہ اپنا کیابینٹ کا چین کر سکیں تو اس بیوستہ سے لیکن اس کے خلاف کبھی جورج سورس نے کبھی نہیں بولا کیونکہ یہ بیوستہ ان کو سوٹ کرتی تھی اور عارف صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کے آخر لوگ کیوں اتنے یہ سب بھارت کو سبوٹ کرنے میں لگے ہوئے آپ اسی دیش کو سبوٹ کرتے ہیں اور جتنے سارے میں نے آپ کو ایروز بتائے جو کہ اس ہماری ہماری اڑتی ہوئی جو یا بڑتی ہوئی جو ہماری نیشنل برڈ ہے اس کو کیوں لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں بھارت ایک بہت امیر دیش ہے اور اگر امیر دیش نہیں ہوتا تو اتنے سارے اکرانتہ نہیں آتے اتنے انویڈر نہیں آتے بریٹش بھی نہیں آتے اور بھارت کی امیری کا یہ انداز دیکھئے کہ پچھلے جو انیس سوری انیس سو ایک اور نائنٹین فورٹی سیون تک بھارت کی جی ڈی پی بلکل سٹیگنٹ تھی اور آج دیکھئے بھارت کہا ہے اور ایک بھارتی ہوتنے کے ناتے ہی نہیں بلکہ ایک ڈیس پیشنیٹ اینلیسٹ ہونے کے ناتے بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بھارت میں آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرا رشتہ گاؤں سے بھی ہے شہر سے بھی ہے آج میں جس علاقے سے آتا ہوں بیہار میں پورے بیہار میں چوبیس گھنٹہ بجلی ہے سڑکے بہت بہت اچھی ہیں آپ کو کوئی کوئی ایسی چیز ہے جو کی ایسی چیز نہیں ہے جو کی آپ کو پلند نہیں ہے آپ ایوییشن سیکٹر دیکھ لیں بھارت میں ریلوے سیکٹر دیکھ لیں جہاں پہ چوبیس گھنٹے لگتے تھے ایک دوسرے جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں وہاں نو گھنٹے آٹھ گھنٹے آٹھ لگتے ہیں اگر ٹرین لیٹ ہو جائے تو بھارت اب آپ پوچھیں گے کہ ظاہر سے بات ہے کہ لوگ یہ بات پوچھیں گے کہ پاکستان میں کیوں بدحالی اتنی ہو گئی پاکستان وہ بھی تو ہمارے سب کانٹینٹ کا حصہ تھے سب کانٹینٹ کا حصہ ہے پاکستان میں بدحالی اس لے ہوئی ماہت کیجئے گا کہ کعبہ کے نام پہ آپ نے ایک دیش بنایا اور ہم نے کاشی جہاں تھی ہم وہی پہ رہے اس کعبہ اور کاشی کے دوند میں آج کاشی نے یہ ثابت کر دیا کہ جن لوگوں نے کعبہ کا ٹھیکہ لیا تھا اس سب کانٹینٹ میں وہ اس کے لائق نہیں تھے وہ کعبہ کے لائق نہیں تھے تب ہی تب ہی یہ بدحالی ہوئی ہے وہاں پہ اور بدحالی تو ایسی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ رہے اس کتاب میں جہاڈی پلس لو دے انٹی نیشنلز میں میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے مسلمان برسز اسلام ٹھیک ہے تو اس میں میں نے پاکستان کا ذکر کیا ہے اور اس میں میں نے یہی میں نے کہا ہے کہ دیکھئے پاکستان تو بنا اسلام کے اوپر میں لیکن اسلام کے اوپر میں وہاں پر مسلمان بھا بھی ہو گیا میرے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ مہاجروں نے پاکستان بنایا جنہ خود ایک مہاجر تھے آپ کو مہاجر کی پوری دیحاس معلوم ہے وہ مول نے اٹھے جو کی محمد ساتھ کے ساتھ ہمیشہ تھے شروعات سے تھے وہ ان کے اوریجنل انوائی تھے لیکن آج جن مہاجروں نے پاکستان کو بنایا ان کا کیا حال ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اسلام پر بھاری پڑا پنجابی مسلمان بھاری پڑا کچھ مسلمان خیبر پکتون کوا کے بھاری ٹپنی میں نہیں کر سکتا ہوں تو اسی لیے جن اسلام نے پاکستان کو بنایا آپ کو معلوم ہے کہ ان کا بعد میں ہشر کیا ہوا چاہے وہ زفر اللہ خان ہو یا ابو السلام ہو ان کا کیا ہشر ہوا تو یہ اسلام مسلمان میں یہ دوند ابھی تک چل رہا ہے اور جب تک یہ دوند چلے گا تب تک آپ کے جو آج کا پاکستان ہے یا کچھ حد تک بنگلہ دیش بھی ہے حالانکہ وہاں سے کافی اچھے نیوز آتی ہے یہ دوند جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک آپ کسی طرح کی پرگرطی کی امید نہیں کر سکتے ہیں اور اس روپ میں رہے یا کب کلاپس ہو جائے بکوز یہ ابھی ایک ایک پولیٹیکل انکیٹی ہے پاکستان 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 میں نے ایک پہلے بھی کتاب لکھی ہے پاکستان تو یہ کہانی ہے جو سورس کا میں کہہ رہا ہوں کہ جو جمہوریت کی بات کر رہے ابھی ایک مانی کنسلٹ نام کی ایک سرستہ ہے جو کہ فریقویٹ سرویز کرتی ہے تو ایک ابھی انہوں نے سروی کیا جس میں آپ کو انہوں نے پولیٹیکل پولیٹیکل ہیڈز کا یا سٹیٹ ہیڈز کا انہوں نے ایکزیکویٹی ٹیبز کا انہوں موڈی صاحب کا 78 صاحب جو بائیڈن کا 40 ریشی سنک کا 30 جسٹن ٹرودو کا 40 پر اولاف اور سکولز کا 32 پر میکرون کا 29 پر سپیل کے سانزیز کا 36 پر اور ملونی اٹلی کی جو ملونی ہے ان کا ہے 52 پر اگر آپ یہ پورے ڈاٹا کو اگر اس کا ویشلیشن کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ the west has become graveyard of democracy actually اصلی democracy ابھی آپ کو بھارت میں دیکھنے کو مل پہی اب ان کی تکلیف کیا ہے کی تکلیف کیا ہے کی آخر بھارت میں یہ اتنا popular support کیوں ہے نرد در مودی کو اس میں کوئی شکریہ نہیں کہ اس popular support کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن ہے ہندو رہنسان میں بھی حصہ ہوں اور آپ بھی حصہ ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ ویجیان نہ ہو وہ سناتن نہیں ہے جو ویجیان ی چود وی پندر وی شتاب دی تک اگر وی شتاب دی to be more accurate یوروپین کو کبھی سمندر میں نہیں جانے دیا جاتا تھا چرس نہیں جانے دی تھی کہتی تھی کہ یہ دھرتی چکٹی ہے اگر زیادہ دور جاؤگے تو در جاؤگے ٹھیک ہے تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گیلیلیوں کا کیا حال کیا جس نے کہا کہ سورج نہیں دھرتی گھومتی ہے سورج کے چاروں طرف اب یہ بات تو ہمارے ہاں اسٹرولیجرز نے بہت پہلے کہہ دی تھی ٹھیک ہے نا میں تو ایک ایک حصہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں سناتر کی آپ ہم سے پوچھو اور آپ جواب دے دیں گے کہ اس کا ویگیانی کارن کیا ہے کوئی بھی چاہے آپ شیولنگ پہ دودھ چڑھاتے ہیں اس کا بھی کارن ہے کیونکہ وہ ایک سمیار ابھی وہ مونسون آئے گا مونسون میں بہت کیڑے مکوڑے بیکٹیریہ ہوتے ہانی کارن اس کو جب ہماری پشو کھاتی ہیں اس کو تو وہ دودھ جو ہے تو اس لیے ایک اس کا کومن وہ بنا دیا گیا ہے ایک اس کا نزاد کی بھائی آپ جا کے شیولنگ پہ ساون میں دودھ مرکری ایک چولی نو ایٹ ریاکٹ سوٹ دیس پیچیٹری گلائٹ کیونکہ ہارمون چینجز ہوتے ہیں تو جو سائنٹیفک نہیں ہوتا ہے وہ سناتر نہیں ہو سکتا ہے اور اسی سے جوڑی ہوئی ہے بلاس ہوئی کی بات جو میں نے اپنے کتاب کے انٹروڈکشن میں لکھا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو یہ بلاس فیمی کے روز یہ مار کٹ ہوتی ہے انٹروڈک لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے آپ نے کچھ الگ بات کہ دی اور دکھ کی بات ہے کہ وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو جنہوں نے کبھی شاید قرآن کو کھول کے میں ہے تو آریف صاحب میرا لکھا میں نے لکھا ہے اور میرا یہ مان ہے کہ بند کتابیں ہوتی ہیں نا سب سے بڑی weapons of mass destruction ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کتابیں جب کھول جاتی ہیں جب آپ اس کو پڑھنے شروع کرتے ہیں تو آپ کا گیان آپ کا گیان بڑھتا ہے آپ اس کا ویشلیشن کرتے ہیں تو آپ کا spiritualism بڑھتا ہے میں اس کتاب میں جگہ لکھا ہے کہ خالستان کے بارے میں جب یہ آم blue star ہوا یہاں پہ اس کے بعد تو ہرمندر صاحب کا physical repair repair ہوا لیکن spiritual repair شاید نہیں ہوا تو مرتی کی اور جب وہ وہ پھر اس میں life آ جاتی becomes a living dating اس طریقے سے اگر کتابوں کو بند رکھیں گے تو وہ کبھی آپ کے مطلب وہ آپ سے بھیک مانگ رہا یہ کتاب کہ کر مجھ کو کھول مجھ کو پڑھی یہ آپ میرے لیبری میں آپ دیکھ رہے ہیں کتاب ہیں جب بھی کسی کتاب کو دیکھتا ہوں تو کہتا آر اس کا بھی ٹرن نہیں آیا یہ بھی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کب کھول ہوگے پڑھوگے پڑھوگے حالانکہ میں ساری کتاب پڑھ رکھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی جو اپنے جو کلیرکس ہیں باقی چاہے انہوں نے بھی کتابیں پڑھی ہیں تو دوسری بات کی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھئے مذہب اور دھرم کا میں نے فرق دیا ہے اس کتاب میں اور بلاس فیمی کو لے کے دیکھئے جب یہ مذہب نہیں بانے تھے آرچ سات تو اس دنیا میں سیویلائزیشن تھے ہم اور آپ ایک ہی سنسکریتی کا حصہ ہے اور جب وہ سنسکریتیاں تھیں رومن سیویلائزیشن تھا سیویلائزیشن تھا سومیرین سیویلائزیشن تھا گریق سیویلائزیشن تھا ان سیویلائزیشن میں کبھی بھی اس بات کے لیے جھگڑا نہیں تھا کہ آپ کس دیوی یا دیوتا کا پوجا کریں گے اس پر کبھی جھگڑا نہیں تھا راون بھی بہت بڑا شیو اور وشنو کا بھگ تھا اور رام جو وشنو کے اوطاری تھے تو وہ بھی شیو کے بہت بڑے بھگ تھے تو وہاں جو ڈسٹینکشن ہوتا تھا وہ نیتکتہ پہ ہوتا تھا کہ آپ کا interpretation کیا ہے morality پہ اور اس کا ہمارا کیا ہے راون کا جو morality تھا اور تبھی یدھ ہوئے لیکن کبھی اس بات پہ کبھی یدھ نہیں ہوتے تھے کہ آپ امو کی کو جا کرتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں یہ blasphemy کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا تو یہ ایک میں نے اپنی کتاب میں یہ چیز میں لکھی ہے اب آپ پھر پوچھیں گے کہ سنسکرطی اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھئے مذہب دھرم میں دھرم بہت کچھ لے کے آتی دھرم سائنس کالی لے پورے آپ کے سب کونٹیننٹ میں جتنا بھی یہ میوسیق ہے سب سامویت پہ بیسٹ ہے یہ جو راگ ہے اور سارے سوال سوال پاکستان پاکستان میں جو بھی گانے بنتے ہیں وہ بھی کسی راگ پہ بیسٹ ہے اور سارے سامویت سے وہ ہے وہ ارب کے ریگستان سے وہ راگ اٹھ کے نہیں آئے ہاں پہ تو یہ ہوتا ہے دھرم اور مذہب کا تو مذہبوں میں جیسے میں نے جہادی کہا کہ دیکھئے شاستر ہے دو چیزیں ہوتی ہیں شاستر اور شاستر شاستر سے سستر نکلتا ہے مثال کے طور پہ قرآن ہے تو جہاد ہے کچھ لوگ اس کو سوستے کہ قرآن کی اگر باتیں آپ کو پھلانی ہے بڑھانی ہے منوانی ہے تو جہاد کرو بائبل ہے تو پوس کنورجن ہے اگر مارکس یہ کار مارکس کی داس کی کی ہے یا کومیونیس گرند ہے تو اس سے مواد نکس تو یہ تینوں جس کی اپنے بات کی اربن نقس کی وہ یہی نقس جو ہے وہ شستر ہے کومنیزم کے بھارت میں کیا ہوا کیونکہ یہاں پر اتنے اکرانتہ ہے انگریج آئے دھیرے دھیرے ہماری جو شاستر جو دھومی ہوتی چلی گئی جب شاستر کمزور ہوا یا وہ back seat لے لیا شاستر تو ہمارا شستر بھی کمزور ہو گیا تو یہ یہ ہے دوسری بات میں نے چونکہ آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہم ملے تھے نہرو سینٹر میں وہ جو سباس چندربوز کی کتاب جو ہے تو وہاں ملے تھے آپ سے میرا بک ریلیز جو ہوا اسی ہال میں ہوا جہاں ہم آپ سے ملے تھے تو اس میں ایک ہماری کتاب میں جو آخری چپٹر ہے وہ ہے وکٹری مارڈن وار تو عریف صاحب میرا اپنا یہ مانا ہے کہ آپ کس کو وکٹر بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں اس کا perception ہم کو تھوڑا بدل نہ ہوگا آپ ہو سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں آپ بین ٹویسٹ آپ ثابت ہوں ادھارن کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن جو ہیں دو دو دشق رہے ویٹنام میں اور وہاں سے چلے گئے دم دبا کے بھاگ گئے جو بھی ہے لیکن آپ اس نظریے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ دو دشق ریئے میں تھے تو جو یہ جو جو چل رہا تھا پورے اپنے پورے مطلب اپنا کگنی کے روپ میں تو وہ تو تھم گیا تھا وہا پہ it didn't go beyond Thailand ٹھیک ہے تو ہمارا ساؤ تیش تو تو اسے محفوظ رہا نہیں تو شاید ہم لوگ سب یہ ہو گئے ہوتے دوسری بات اب بات آتی ہے سواز چندر بوس کی اس پر گوھر کیجئے کہ سواز چندر بوس نے انگریجیوں کے خلاف ساؤتی سٹیش اور خاص کر کے انہوں نے برما میجند کیا ساٹھ ہزار میں سے چھبیس ہزار لوگ مارے گئے تھے آپ کو معلوم ہے انگریج جو allied forces تھے وہ تو they were the victors لیکن سواز چندر بوس نے ایک ایسی لڑائی لڑی اور ایسی nationalism کی انہوں نے آگ لگائی پورے سب continent میں اور خاص کر کے armed forces personal میں that the British found it impossible to stay in India تو آپ بتائیے allied forces نے جس کا leader Britain تھا انہوں نے تو چیت لیا لیکن ازاد ہند فوج کے کارناموں نے ان کو بھارت چھوڑنے سے مجبور کر دیا تو جب بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ بات جرور بتانی چاہیے کہ اگر دوسرے وش وید کا اگر کوئی سب سے بڑا ویجیتا تھا تو وہ بھارت تھا سب سے بڑے ویجیتا نیتا جی سباس چدر بھوست تھے اب یہ دیکھئے عریف صاحب یہ partition کی بات تھوڑا اس پہ گوھر فرمائیے گا کہ Britain تو ایک بڑا آپ کو کہتا ہے ہم بڑے liberal لوگ ہیں ہمارے ہاں اصلی democratic values ہیں ہمارے ہاں بہت human rights ہیں یہ سب کچھ ہے آپ کے پاس تب آپ نے مذہب کے اوپر میں آپ نے کیوں بٹوا رکھ کیا آپ ایک liberal human country ہوتے ہوئے آپ نے مذہب کے نام پہ کیسے بٹوا کر دیا رہا اس دیش کا جاتے جاتے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ویرودہ باس ہے دوسری بات آپ نے مذہب کے نام پہ پاکستان دے دیا اور بھارت میں آپ کہتے ہیں کہ آپ سکیلر ہو رہو آپ نے کہا آپ ڈیموکریسی لائیے ہم مطلب کہ ہاں ہم نے آپ ہی کے پیٹرن پر ویسٹ منسٹر سٹائل پر دیموکریسی لائے اب یہ تو آپ ڈیموکریسی میں سب کو معلوم ہے کہ جو میجوریٹی ہوتا ہے ڈیموکریسی میں تو اسی کا وہ ہوتا ہے بول بالا ہوتا ہے ہاں ڈیموکریسی میں مائنوریٹی کو رائٹس دیئے جا کو لیکن آپ اگر یہ سمجھ رہے کہ جو مائنوریٹی بن جائے تو پھر ہم کو ایسی ایسا پرجات نظر نہیں چاہیے ہم کو دیم بھی مائیٹ اس ویل ایڈاپٹ سم ادر فارم آف گورننٹ گورننٹ اور پولیٹیکل سسٹم تو یہ ہے اور اس میں آپ نے میں اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلم ورسز اسلام میں کس طرح سے جو بنگولی کلچر ہے وہ مسلمان مسلمان ہم نے ہیست پاکستان سب کو معلوم ہے کہ ہمارا بھارت کا کیا رول تھا مگلہ دیش بنانے میں لیکن وہ بنانے کے بعد بھی عریف سار کیا ہندو بھنگلہ دیش میں سیف رہے کیا ان کا exodus بند ہو گیا کیا ان کا destruction بند ہو گیا نہیں ابھی بھی جاری ہے اب تھوڑے بہت وہاں بچ گیا ہیں تھوڑے بہت پاکستان میں بچ گیا ہیں تو اس کو آپ clash of civilisations کہیں گے یا نہیں بلکل اس میں ایک اور میں چیز کی طرف آپ کو یہ جو پاکستان کا جو فارمیشن ہوا اس کے بارے میں میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کی دیکھیں سب سے پہلے جہاد جو تھا وہ بابر نے ڈیکلیئر کیا تھا جہاد بیٹل آف خانوا میں پیفٹین پوئیٹی سیون میں اس کو امپیٹس دیا اس کے سکس سکسیسر اور جیب مطلب جو میجر امپیٹس دی ہے اس سب کانٹیننٹ میں جہاد میں وہ تھی گاندھی سپورٹ ٹو دا خلافت موزمنٹ اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ لاکھو ہندو کس خلافت موزمنٹ کے سمیے کیرل میں مارے گئے تھے آج وہی کیرل وہی جیلے جو ہیں کازا کھوڑ کسر گوڑ یہ جو پورا علاقہ کوئم بٹو کا علاقہ that is full of global جیہاد اور ان کا جیہاد جو ہے وہ بلکل شاہد پکستانی جیہاد سے بھی الگ ہے they are more attracted by global جیہاد than جیہاد of sub continental variety اس لیے یہاں سے لوگ اسلامی سٹیٹ میں اسلامی سٹیٹ خوراسان اور اسلامی سٹیٹ وہ سیریہ میں یہاں سے لوگ گئے اور اس کا کارن کیا ہے بہت بہت پہلے 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 پاکستان کے علاقے میں اسلام جانتے بھی نہیں تھے اس پہلے سے بھی پہلے ہندو ہندو ازم ڈیر مدھ ریلیجن ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا جو پاکستان میں ہندو ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا بہت 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 ایک رات آپ نے کچھ کس سے کون ملا کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ اتحاس کا ایک الگ حصہ ہے لیکن ان کو بہت بہت آپ نے وہ لیے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے وہ آپ کے گلتیوں کا وہ نتیزہ تھا کہ وہ لائن کے غلط حصے میں وہ پڑ گئے تو اسی لیے میں نے لکھا ہے اور اب ہی میں آپ کو بھارت کی سکیولرزم کی بات کر رہا وہ بھی ایک چپٹر ہے اس میں گاندھی کانٹریبیوشن کانفلکٹ سایسے کر کے ایک چپٹر ہے تو یہ میں جو اپنے آچارے کرپلانی جو پارٹیشن کے سمائے میں کانگریس کے دیکس تھے انہوں نے لکھا ہے کہ گاندھی جی دو تین باتیں انہوں نے لکھئے بڑے دھیان سے سنیا جائے کہ گاندھی جی جو ساؤت ایفریقہ تھے تو ان کو یہ ہوا ان کو ایسا محسوس ہوا کہ سبھی گرند پڑھنے چاہیے مجھے اس کے بارے میں انہوں نے بنایا تھا ساؤت افریقہ میں تو وہاں پہ انہوں نے سارے دھرم گرند مذہبی گرند ہی کٹھا کیے اس میں قرآن بھی تھا بائبل بھی تھا جو بھی تھا باقی ہندو گرند بھی تھے تو ایک ان کے بہت پریے مطر تھے مسلمان تھے تو انہوں نے وہ جب ان کے کمرے میں آئے تو بہت سارے مذہبی اولیق دھرم گرند انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے قرآن کی توہین ہی کر رہے تو گاندھی جی کو یہ بات سمجھ نہیں آیا تو تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ قرآن کو دوسرے گرندوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں this is anti islam تو گاندھی جی نے کہا کہ پھر کیا کرنا چیئے انہوں نے کہا کہ اس کو ایک جھولے میں ڈال کے بڑے آدھر کے ساتھ اس کو لٹکا دی جی ایک یہ واقعہ انہوں نے دیا ہے اب اس کو آپ clash of civilizations کہیں گے یا نہیں کہیں گے نو آخ حالی میں جب گاندھی جی جب یہ کر رہے تھے تو شانتی اس تھاپنا کرنے گئے تھے تو وہ جگہ جگہ بھجن گاتے تھے اور قرآن کی جو آیتیں جو سے پڑھواتے تھے کہ شانتی بنی رہے بہت سارے مسلمانوں نے object کیا کہ ایک کافر یہ آیتیں نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو آپ clash of civilizations کہیں گے یا نہیں کہیں گے ابھی آپ کے UK میں ایک ابھی parliamentary study کروائی گئی radicalism کو لے تھے اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے تو جب پاکستان آپ کے ہاں ریڈکیلزم کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ بھارت پر اس کا کیا اثر ہوگا اور میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ پاکستان 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 کے فیور میں کتنے ریپ مرڈر آج بھی ان کے لوگوں کو لٹکایا جا رہا ہے بکاوز they belong to the idea of پاکستان پاکستان بنانے میں یوپی اور بیہار کے مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ پاکستان نہیں گئے but they have not forsaken پاکستان idea پاکستان تو یہ بھی میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور ایک میری کتاب میں ہے یہ politics of assassination ایک chapter ہے عریف صاحب آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں امریکا میں بھی ہوئے بہت سارے پریزیدنٹ کا assassination ہوا ہے ایک امریکا میں لیکن اس معاملے میں ہمارا سب کونٹیننٹ بھی کوئی کم لے پاکستان تو آپ نے دیکھا دیا کتالی خان سے شروع ہوا زلف کار بھٹو بن عزیر بھٹو even ضیا اول حق was assassinated i have absolutely no doubt about it لیکن ہمارے ہمارے سب چندر بھو کی در گھٹنا ہو یا نہیں ہو ہی but he was politically assassinated if not physically assassinated لال بہدر شاستری کے آپ جتنے تخت آپ جانے گے بڑی عجیب سی بات ہے کہ commission of inquiry بیٹھی جو ڈاکٹر تھا وہ سڑک حادثے میں مارا گیا جو ان کو نوکر تھا وہ مارا گیا جو ان کا cook جو تھا جو tn call کہ ہاں سے کھانا بنا کہ تو پاکستان چلا گیا اب پھر بھی کہیں کوئی political assassination ادرا گاندھی راجیف گاندھی and there have been assassination attempts on the current prime minister also تو آپ یہ جورج سورس اور BBC اور یہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں آربان نقصال ریڈ ہوئی تھی پونے میں اور کوٹس آب بید ویری لینیٹ آن ڈیم بٹ ڈی ویر آن سو پلان ڈی ایس 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 تو یہ ہمارے سب کانٹیننٹ پہ جو پولیٹکس آف ایس ایس سنیشن سہ اس کے بارے میں بھی جس کی پبلک اور اس کا کوئی مطلب کیا کہے اس کا آپ سوچتے ہو کہ اگر اس کا کوئی لوجیکل کنکلیوشن ہوگا وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے بینظیر کو جنہوں نے مارا تھا کسی کو کچھ ہوا لیاقت کو جس نے مارا تھا کچھ ہوا یہ تو کہی کہ شیخ حسینہ ابھی پاور میں تھی تو اپنے دوسرا ایک میرا ایک چپٹر ہے میرا بہت تین چار بار جانا ہوا ہے تین سی 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 ہٹنے کے بعد آریف صاحب جمعو کے لوگوں سے جبی میں ملتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سر اگر یہ تین سو ستر نہیں ہٹ تا تو ہم نے سب نے جیل کیسے پلائن کرنے کا ہم نے سارا اندازم رکھا تھا تین سو ستر ہٹنے کے بعد آپ ان کے خوشی کا ان کے اتمنان کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور تو اور آپ فوٹ فال دیکھیں مطلب ریکارڈ ٹوریس فوٹ فال سن شیری نگر کون آرہا سارے بھارتی لوگ آرہے کیوں جا رہے شیری نگر میں کہ کہ بھائی اپ تین سو ستر ہٹ ہٹ گیا ہے اب ہم وہاں پہ جیدہ محقوس ہے ٹھیک ہے وہ کار کار ایک اور کار ہے وہاں پہ کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اب جو سب سے جو جہادی ٹیرررزم کے جو خراب دن تھے وہ اب لگ گیا ہے اور بھانگوان بھی بہت مہربان رہا ہے آرش ساتھ ہم کو وہاں وائٹ گول مل گیا جس کو آج کے جمع میں میں 5.9 trillion tons ٹھیک ہے نا which is the third largest in the world اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بہت بڑی پڑی شانی تھی ہم جب نو نو یہ چین کا بول بالا تھا کیونکہ they had entire control of lithium to یہ بہت بڑا یہ ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ بھی چپٹر ہے کشمیر کا میں نے چپٹر لٹھا ہے کہ دی ریڈی کلائیزیشن is the only solution دیکھیں ایسا کیا ہو گیا کہ کشمیریت ختم ہو گئی اور جی حدیثم ہو ہو گیا آج بھی کشمیر میں آپ اگر وامی دیکھیں گے تو مسلمان بھی لکھتا ہے ہندو بھی لکھتا ہے پڑھ ٹائٹل جو ہے مسلمان بھی لکھتا ہے ہندو بھی لکھتا ہے مٹو جو ہے ہندو بھی لکھتا ہے مسلمان بھی لکھتا ہے آخر کیوں لیکن فیلحال کے کچھ دنوں میں جہاد جو ہے وہ کشمیریت کے اوپر حاوی ہو گئے اس کو ہم کو مطلب یہ ریڈیکلائز کرنے کا کوئی بہت آوشکتہ ہے ہم اور جب تک آپ مذہبی گرنتوں کو اچھے سے پڑھیں گے نہیں ویس لیشن نہیں کریں گے اور اپنا نیریٹیب نہیں رکھیں گے پبلک اس میں تب تک ڈی ریڈیکلائز ڈی ہو سکتا ہے اور میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے women may cause implosion in پاکستان implosion پاکستان میں اس میں دو تین مو دیا ہے کہ دیکھئے بھروچستان میں ایک لیڈی wife of a dental surgeon اس نے چائنیز کو مار دیا بڑی عجیب سی گھٹا ہے ڈی رہا اس مائل نے دو لڑکیوں نے ایک ٹیچر کو مار دیا بلا سمی کے اوپر اگر women اس طرح سے radicalize ہونے لگ ایر سا وہ ملک نہیں بچ سکتا ہے وہ ملک نہیں بچ سکتا ہے سی کہ آپ نے سر سر thank you very much sir it was such an enlightening session اور آبھار آپ کا thank you very much sir thank you thank you پھر ملیں گے آپ سے جی ضرور ملیں گے اور ایسے ہی آپ اپنا program کرتے رہیے it's very educated thank you sir thank you very very educated thank عزیز دوست کرنل سنگ سنگ ساپ کو آپ نے سنا ہر مدد پہ انہوں نے بات کی جو کہ جڑا ہوا ہے ساؤت ایشیا سے پاکستان سے انڈیا سے افغانستان بلوچستان ہر ایشو ہم نے بات کی thank you very much عزیز دوست جوڑنے کے لیے دھنیواد جے ہند